محضر سامنے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں میں ایک احسا پاورفل ایک وظیفہ دینے والا ہوں ایک احسا نسخہ بتانے والا ہوں جس کی ذریعے سے آپ انشاء اللہ عزوجل بہت ساری محلک بیماریوں سے بچیں گے بلکہ آپ دشمنوں سے بھی نجات پا جائیں گے اور آپ کے خلاف اگر دشمن پروپیگنڈے تیار کر رہے ہوں سازشیں رچ رہے ہوں تو ان کی سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی اور آپ ستر بیماریوں سے آفات و بلیات سے نجات پا جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ ستر فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے صبح سے لے کر شام تک آپ کی حفاظت میں رہیں گے اور انشاء اللہ عزوجل آپ کے کاربار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہو جائے گا مختصر سا بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے چاہے وہ پڑھالکہ ہو چاہے وہ انپر ہو کوئی بھی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے صرف دن کے شروعات میں آپ کو دس ٹائم یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا جس کی برکت سے آپ کو یہ فائدہ نظر ہوگا کہ آپ دن کے شروعات میں اگر اس وظیفہ کو عمل کریں گے تو جو بھی کام کریں گے انشاء اللہ عزوجل وہ کام آپ کا پورا ہوگا آپ اگر اپنے کاربار کے لئے جا رہے ہیں تو انشاء اللہ عزوجل آپ کے کاربار میں آپ کے تجارت میں بے پناہ فائدہ ہوگا اسی طرح سے راشتے کے حادثات سے بچ سکتے ہیں فرشتے آپ کی حفاظت میں ہوں گے ساتھی ساتھ آپ کے خلاف اگر آپ کے دشمن آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈے تیار کر رہے ہیں کوئی سازی سے رچ رہے ہیں تو ان کی سازی سے اسے آپ بچ جائیں گے دشمنوں سے بھی حفاظت ہوگی وہ وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دن کی شروعات میں یہ وظیفہ کرنا ہے اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ کو درود آتا ہے مثلا مختصر سا درود پاک جو ہے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد اس طرح سے یہ درود پاک یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو اس درود پاک کو آپ تین بار شروع میں پڑھیں پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ کے سکرین پہ دکھ رہا ہوگا جو کہ ایک طرف ہندی میں ہوگا اور جو کہ ایک طرف عربی میں ہوگا تو اس کو آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شاید کہ آپ کو یاد بھی ہوگا تو اس وظیفہ کو دس بار گل کر کے اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دس بار پڑھنے پھر درود پاک پڑھنے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھوک مارے اس طرح سے پھوک کریں پھوک ماننے کے بعد اپنے سروں پر اپنے چہروں پر اپنے بدونوں پر اپنے ہاتھ کے آزا کو اپنے ہاتھ کو پھیل لیں تین بار اس طرح سے دھم کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ دشمنوں سے بھی حفاظت میں رہیں گے اور شازش کرنے والوں کے شازش سے ناکام ہو جائے گی فرشتے آپ کے حفاظت میں ہوں گے ستر آفت و بلیاز سے آپ محفظ و معمون ہوں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکتے ہوگی اور اس کا بینفٹ آپ کو دکھنے کو ملے گا فقط السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین یہاں پر ایک بات پولنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے بے انتہا محنت کرتے ہیں اور کھوچ کر کے کتابوں سے ڈھونڈھونڈ کر کے آپ کے لئے نسخہ تیار کرتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو دوسرے کو بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کرے اور ہمارے چینل دا پاور آف نولیج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ